ہائی گائش تو کیسے ہو آپ سب تو ویڈیو کرتا ہوں پی آر جی گیمر کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو سیون ڈیز کے بعد ویڈیو آ رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو سٹوری میں بتا دیا تھا انسٹاکرام کی کہ میں آیا ہوں فری فار کے شوٹنگ کے اوپر تو آج اگر کافی دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تو وائش بھی خرابی دن کے شوٹ پہ تھا تو کافی مشکل تھے ویڈیو بن رہی ہے اور بیگ راؤنڈ میں آپ کو نوائش بھی سنائی دے رہا ہوگا تو میں نے سوچا تو نہیں تھا کہ ویڈیو ڈال پاؤں گا یا پھر مجھے موقع ملے گا لیکن ٹائم مل گیا لیکن نوائش تھا لیکن میں نے خیر اپ ڈیٹ کو کور کر لیتے ہیں دوستو آئی ہاپ کہ آپ کے جو دن گزریں وہ اچھا گزر ہوں گے چلے چلے بات کرتے ہیں اپ ڈیٹ کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ چلے میں پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دیں پی آر چی گیمر کا بیل آئگن کو آل پر پریس کر دینا کیونکہ ہر آنے وال نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ اور بی ٹونٹی ایٹ کی اپ ڈیٹ آنے والی ہے اور فری فار میں کافی سازہ چیزیں چینج ہونے والی ہے لیکن گائز آپ کو بتا دوں کہ فری فار میں ایک ڈیو بندل ہم کو دیکھنے کو ملتا بلیک کلر کا لیکن ابھی دوبارہ سے ہمیں نیو ایک ڈیو بندل دیکھنے کو ملنے والی ہے میل اور فی میل کا تو فی میل کا جو تھوڑا چینج ہے لیکن میل کا ایس ٹھنگ مجھے لگتا ہے بلیک سے وائٹ کر دیا ہے چلے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ نیو ڈیو بندل دیکھنے کو مل جائیں گے فری فار کے اندر میل اور فی میل گے تو آپ لے پائیں گے سیمپل ہوئی ڈیو آپ کو جون کرنا ہوگا اور جو ہوں گے گیم پلے کرنی ہوگی تو اس کے بعد آپ کو یہ مل پائیں گے دوستو بات کرتے ہیں اس سے نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو وہ اپ ڈیٹ نکل گیا تھی نیو گولڈ رویل کے بارے میں تو آپ کو بتا ہے کہ فری فار کا جو اپ ڈیٹ تبھی چینج ہوتا ہے جب فری فار میں گولڈ رویل چینج ہوتا ہے تو فری فائیر میں نیو گولڈ رویل بھی آپ کو وائٹ ہی دیکھنے کو ملنے وا Lieste جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا ہے کہ ڈیٹ نمک ڈیو بندل وائٹ ہے تو وہ بندل بھی بلکل وائٹ ہونے والے اس میں ہوں گے میل اور فی میل کے جو فی میل کا ہوگا وہ ہم کو دیکھنے کو مل جائیں کہ ایس اف ٹوکن کے اندر لیکن جو میل بار رہا ہے وہ ہوگا ہمارے گولڈ رویل کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ ہے فری فائر کا نیو گولڈ رویل بانڈل ہے تو دیکھنے میں کافی تگڑا بڑھنے دلوں کو کافی اوپی ہے تو یہ بھی آپ کو آٹھ جون شام کو دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ آٹھ جون کو فری فائر نے جانا ہے منٹینس کے اوپر پورا دن فری فائر نہیں چلنے والی تو پورا دن ہمیں چوری کرنا پڑے گا یا پھر گھر والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ ہاں یار میں بھی گھر میں ہی رہتا ہوں کیونکہ سارا زندہ ہم گیم ہی کھیلتے ہیں تو شام کو جیسے ہی گیم اپ ڈیٹ پہ یعنی کہ کرنے کے بعد واپس آ جائے گی اوپی ٹونٹی ایٹ کا تھوڑا سا لے گا آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے بعد جب سارا کچھ چینج ہو جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کچھ اور اپ ڈیٹ کے بارے میں کیونکہ فری فائر کا اوپی ٹونٹی ایٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو نیو وائیکل تو فری فائر میں آپ کو نیو وائیکل دیکھنے کو ملنے والی ہے میکلرین جیسے کہ گولڈن کلر ہو گیا تو یہ والا دیکھ سکتے ہیں پرپل کلر تو اس میں کچھ ایبلیٹی پاور بھی ہونے والی ہے جیسے کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں کافی ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو گائز بہت ہی اوپی اپ ڈیٹ آنے والی ہے کیونکہ اتنا کچھ آ رہا ہے نا فری فائر کے اندر اب تو وائیکل بھی چینج ہو رہی ہے اور نیو وائیکل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس میں ایکسٹر ایبلیٹی ہوں گی پاورز ہوں گی تو یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آٹھ جون کو یہ کچھ وائیکل کی سکن میں نے آپ کو دیکھیں یہ بھی آپ کو آٹھ جون کی شام کو ہی دیکھنے کو ملنے والی ہیں ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ساری کے ساری وائیکل ایک ہی دن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی ہاں کیا ہوگا کہ ایک وائیکل آ جائے گی پھر ٹو اس طرح کر کر کے آئے گی ٹائم ٹو ٹائم تو کچھ آپ کو ملے گی ٹاپ اپ ریوارڈ پہ کچھ آپ کو ملے گی ایونٹ کے اندر تو ایک جو ایلیکس بھی نکل کے آئی تھی کہ تین سو ڈائمر کے ٹاپ اپ ریوارڈ پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھا دوں گا باقی آپ کو گائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو گائیز یہ چیک کریں سکن بہت ہی کمال کی سکن ہے تو میں خود ویٹ کر رہا ہوں جیسے یہ آٹھ جون ہے جیسے یہ گیم کے اندر آئے تو میں فوراں سے اس کو پرچیز کرلوں تو اینیمیشن میں کافی تگڑے ہیں بس سپیڈ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ زیادہ سپیڈ ہونے والی ہے کم سپیڈ ہونے والی ہے اگر سپیڈ زیادہ ہوئی تو یادہ زیادہ اچھا ہوگا لیکن اگر نورمل ہوئی تو دیکھیں گے لیکن وائیکل سارے کے سارے بہت ہی تگڑی وائیکل ہیں اور گائیز اس کے بعد جبکہ کار کی سکن آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کو اور بہت زیادہ سکن دیکھنے کو ملیں گی جیسے کہ ہمارے ٹرک ہو گیا بائیک ہو گیا اس میں بھی آپ کو سوپر بائیک دیکھنے کو ملیں گی یہ بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ اور بی ٹوانٹی کا جو اپ ڈیٹ ہوتا ہے اسی میں ہی زیادہ اپ ڈیٹ ملتی ہے تو اس لئے اگر آپ کو نیکسٹ اپ ڈیٹ کا ویٹ کرنا ہوگا ابھی جیسے کہ ہماری جو میکلرین آ رہی ہے تو میکلرین کے بعد آپ کو پھر سے دو مہینے ویٹ کرنا ہوگا پھر ہی ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کو فری فائر میں دیکھنے کو ملنے والی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ فری فائر میں ایک چپل بھی آنے والی ہے تو اس کا سین یہ ہونے والا جیسے کہ ہمارے ہاتھ میں چاکو ہوتا تھا مارتے تھے تو ویسے یہ چپل پھیک کے مارے گا تو فری فائر نے لگتا ہے چل گیا ہے فری فائر کو آج کل ممی یہ چپل بہت مار رہی ہیں تو اس لئے فری فائر نے ڈیٹس کروا دی ہے چپل تو گیس یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جانے والی ہے لیکن یہ فری ہونے والی ہے کوئی پیٹ نہیں ہونے والی یہ ایسے آپ کو انگے میں جو چاکو ملتا ہے ویسے آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ کافی فنی ہے اور کافی اچھی لگی یہ چیز یہ ایسے تو ہونا چاہیے تھا چاکو کے علاوہ چپل لگنے والی ہے ریڈ ہی ہو جاؤ لیکن کافی تگڑا دوستو بات کرتے ہیں اسے نیکسٹ اپڈیٹ کے بارے میں تو گیس ایک فری فائر میں ایک بندل آیا تھا ریڈ کلر کا تو اس ٹائپ کا ایک ملتا جلتا بندل ہے وہ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں تو وہ بھی بندل کافی تگڑا ہے لیکن اس کو جو کلر ہے وائٹ اینڈ بلیک ہے تو اس کے انترے جو ریڈ کلر ہے وہ ایڈ نہیں کیا گیا چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پھر اپنے کمنٹ سیکچنے بتانا ہے کہ وہ والا اچھا ہے یا اول والا زیادہ بیٹر تھا چلے کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین کے اوپر تو یہ را بندل تو سیمٹو سے وہ نہیں ہے تھوڑا تو چینج ہے کافی زیادہ چینج لگ رہے ہیں مجھے لگا سیمٹو سیم ہے لیکن چینجنگ ہے ففٹی ففٹی پرسن چینجنگ ہے لیکن بندل دکھنے میں کافی تگڑا ہے لیکن اگر کاش یہ گولڈ رویل میں ملتا تو اور تگڑا ہوتا لیکن خیر گولڈ رویل میں نہیں بھی آ رہا تو آئیکن دیکھیں گے کم ڈائمنڈ میں نکل جائے تو بیسٹ ہے اگر زیادہ ڈائمنڈ لکھتے ہیں تو یار تھوڑی بہت تو پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب زیادہ ڈائمنڈ لگتے ہیں تو بھائی زیادہ پائچ سا بھی لگتا ہے ڈائمنڈ کا مطلب بھائی سیمپل سی بات ہے پاؤگر مانی جس جائے گی تو اگر یہ نکل آتا ہے دو سو تین سو ڈائمنڈ میں تو بیسٹ ہے لیکن ہزار بارہ سو ڈائمنڈ لگتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اسے نیکسٹ بانڈل کے بارے میں فری فائر میں بہت زیادہ بانڈل آنے والے اتنے زیادہ بانڈل میں ویڈیو میں کور بھی نہیں کر پاؤں گا لیکن پھر بھی ٹرائی کر رہا ہوں جو جو چیزیں کور کر پاؤں دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ریمپ بانڈل کے بارے میں بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بانڈل تو یہ بانڈل بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والے اس میں بھی ایک میل کریکٹر کا ہوگا اور ایک ہوگا فی میل کریکٹر کہ یہ دونوں کے دونوں بانڈل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بہت چیز فری فائر میں اچھ ایونٹ کے در ہو سکتا ہے کہ لیک رویل میں آجائیں یا پھر ایونٹ کے اندر دوستو بات کریں ریمپیج بانڈل کے بارے میں تو گیس فری فائر میں چار بانڈل آنے والے ہیں جس کے اندر بہت ہی تکڑے بانڈل ہیں سپیڈی راجہ دو بانڈل اور ہے دریکی تین ایک اور ہے تو اسے طرح کی چار بانڈل ہونے والے تو وہ بھی بہت ہی تکڑے بانڈل ہونے والے فری فائر میں کافی اچھا ہے لیکن جو ہمارا چلنے والا ہے ریمپی جیونٹ کہ آپ کو اسی کے اندر ہی دیکھنے کو ملنے والے تو اسی کے اندر آپ کو کچھ ایونٹ کرنے ہوں گے کچھ فری بھی ہوں گے اور کچھ پیڈ ہونے والے تو دیکھتے ہیں کہ فری فائر ہم کو پیڈ کون سا دیتی ہے اور فری کون سا دیتی ہے فری والے جو ہوں گے اس پر آپ کو پتہ جیے کہ زیادہ ہوگا کیونکہ فری والے چیزیں جو پیڈ ہوں گے اس کے لیے ہمیں زیادہ ڈائمڈ بھی پی کرنے والے گے کیونکہ وہ بانڈل کافی تکڑے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھی لیا یہ بانڈلیں اس طرح کے ہونے والے دوستو بات کرتے ہیں اسے اگلی اپ ڈیٹ کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو پتہ کہ فری فائر کولپ کر رہی ہے سٹریٹ فائٹر کے ساتھ تو آپ کو یہ وائیکل بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے لیکن اس کے چانسز ہے کہ ہمیں فری مل جائے کیونکہ یہ ویڈاؤٹ اینیمیشن ہے اگر اینیمیشن ہوں گے تو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ فائی فائنڈرٹ سکس اینڈرٹ یا پھر ٹاپ اپ ریوارڈ کے اندر تو فری کے چانس بھی ہے اور پیسے کے چانس بھی ہے دیکھتے ہیں کہ فری فائر ہم پہ اتنا ترس خاتی ہے کہ ہم کو فری میں دیتی ہے یا پھر ہم کو پیسے ہی پیک کرنے پڑیں گے دوستو بات کرتے ہیں اسے نیکسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو گائز وہ نکل کے آتی ہے نیو اوزی گن تو آپ کو آٹھ جون کو فری فائر کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی ایک اوزی گن تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کلوز رنج ہونے والی ہے تو اوزی آئی تنگ پسٹل کی جگہ تو لگتا تو نہیں ہے لیکن اگر یہ پسٹل کی جگہ پہ ایڈ ہوتی ہے تو کافی مزہ آ جائے گا پسٹل کی جگہ اگر ایڈ ہو جائے لیکن اگر جو نورمل ہماری ٹو وے اپن ہے ان کی جگہ پہ یہ ریپلیس ہوگی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ارکیو نام پہ تگڑی کے اندر اٹھا ہے جو بھی گن ہوگی اس کی سکین آپ کو پھر دیکھنے کو ملے گی سٹارٹنگ اندر نورمل سے سکین ہوگی لیکن بعد میں تگڑی سکین آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو گائز لاسٹ اپ ڈیٹ کو کور کر رہا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو وائیکل کا بتایا تو یہاں پہ لکھا بھی ہوا تین سو ڈائمنڈ پہ تو گائز تین سو ڈائمنڈ کے ٹوپ آف ریوارڈ پہ ہمیں دیکھنے کو ملے لگتی ہے اس کی ہوا ہے اپ ڈیٹی تھی آج کی اپ ڈیٹی چلے گئے تھے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آپ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا بائی فرینڈ